کہتے ہیں اگر کسی دیش کی بھبشے کو ختم کرنا ہے تو آنے والی پیڑھی کو برباد کرو اس پر حملہ کرو اور یہ حملہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے یا تو شکشہ نیتی کو برباد کر دو یا اس دیش کے یوبا کو نشے سے برباد کر دو نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے ہمارے دیش کے فیچر کو تبھاک کیا جا رہا ہے وہ راجہ مہراجہوں کے دن تھے جب ہاتھی گھوڑے پر بیٹھ کر دوسرے ملکوں پر حملہ کیا جاتا تھا پھر سیولیزیشن اور ڈیولیمنٹ آئی اور اس کے ساتھ مورڈن وولڈ آیا اور مورڈن وولڈ کے ساتھ مورڈن ویپنز اور اسی کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی پھر نیکلر ٹیکنولوجی آئی اور آپ نے دیکھا نیکلر ٹیکنولوجی سے ایک بار دنیا تباہ ہوتے ہوتے بچ گئی ہیرو سیمان نغاسہ کی اس کے بعد بائیلوجیکل وار کا دور چلا اور ان سب کے بیچ ایک اور بہت پرانا پر اثردار دعو استعمال کیا جا رہا ہے ڈرک سے کسی دیش کی حوام پر حملہ دراصل انگریز نے بھی تو اسی طریقے کا استعمال کر ہم ہندوستانیوں کو غلام بنائے تھا آج ہمارے دیش کے حالت نشے کے اس لڈ سے اتنی خراب ہیں کہ اگر ہم جلدی ہی زترک نہیں ہوئے تو یہ ہمیں اور ہمارے دیش کو برباد کر دے گا تباہ کر دے گا آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے فیکٹ شیئر کروں گا جسے جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کس طرح سے ہمارے دیش کو یہ نشہ خوری اندھرے کی اور کھیچی لے جا رہی ہے یہ بات آپ کو بتانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ دراصل کس طرح سے گھر کو برباد کر سکتا ہے پر گھر کے ساتھ ساتھ یہ پورے سماج اور دیش کو ہی لے ٹوب رہا ہے ایسے میں میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو بہت ضروری ہے یہاں میں ڈسکس کروں گا وہ کون کون سے راستے ہیں جو ہمارے دیش تک اور آپ کے گلیوں تک اس طرح کے زہر کو پہنچاتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس راستے سے زہر لا رہا ہے اسے روکنے میں ہم اور آپ کیا یوگدان دے سکتے ہیں سرکار کیا کر سکتی ہے اور بہت کچھ تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ جتنے بھی آتنگوادی حملے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں اس میں نشے کرنے والوں کا بہت پراہات ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے دیش بھارت کئی پروسیوں سے گھرا ہوا ہے اس میں میاما ہے لاؤز ہے تھائیلینڈ ہے اور ویسٹ میں پاکستان اور آفگانستان جیسے دیش ہیں اور ان کنٹریز میں اوپیم ہیروین جیسے ڈرکس کا بہت زیادہ تعداد میں پروڈکشن ہوتا ہے یا اتباد ہوتا ہے اور انڈیا ان کنٹریز کے اس پروڈکس کے ایک ٹرینزیٹ ہی نہیں ایک بہت بڑا کنزیمر کنٹری بھی ہے اسی کارن ایشیا کے ڈرگ بیزنس افکورس ایلیسٹ ڈرگ بیزنس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے افکورس غیر کانونی طریقے سے انڈیا کے انسی بی یعنی نرکوٹکس کنٹرول بیورو کے مطابق ہمارے دیش میں 2.5 کروڑ سے لے کر دن ایک ہزار یا پندرہ سو روپیے تک خرچہ کرتے ہیں 1,000 to 1,500 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک دن میں کتنے کا بزنس ہوتا ہے ایک آنکھڑے کے مطابق صرف پنجاب میں ہی ایک مہینے میں 2,000 کروڑ روپیوں کا نشے کا بزنس ہوتا ہے اور یہ پیسہ سیدھا جاتا ہے پاکستان کو اس دنگے میں بہت منافع ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو جو اوپیم افغانستان میں ایک لاکھ پر کے جی ہے وہ بھارت میں آ کر تین یا چار کروڑ کا ہو جاتا ہے اور بھارت کے یووہ اس کا کس طرح ششکار ہو جاتے ہیں چلے دیکھتے ہیں میاماں لاوس اور تھائیلین کو گولڈن ٹرائنگل کا آ جاتا ہے اور ان دیشوں میں اوپیم بہت زیادہ قوانٹیٹی میں کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اندیا کے ساتھ دیش ہے جو اتنے بڑے پیمانے میں ان کے اس اتبات کو اس پرڈکٹ کو کنزیوم کر سکتا ہے اور جو وہاں اگاتے ہیں اس پرڈکٹ کو جو انڈیا کے لئے گیٹوئے ہیں وہ ہے نورٹسٹ انڈیا کے تین سٹیٹس وہ ہیں نگلینڈ منیپور اور مزورام یہ تین اور نورٹسٹ انڈین سٹیٹس ورسٹ ہیڈ سٹیٹس ہیں کیونکہ یہ صرف ٹرانزیٹ نہیں بلکہ کنزیومر سٹیٹس بھی ہیں اور انہی کے ذریعے یہ زہر نورٹسٹ کے باقی سٹیٹس اور پورے دیش میں پہنچایا جاتا ہے ادھر ویسٹ میں جیسے پہلے بتایا پاکستان اور افگنستان جیسے ملک ہیں جہاں اوپیم کے ساتھ ساتھ ہیروین بھی پروڈیوز کیا جاتے ہیں اور اس کا ڈیریکٹ سپلائی ہوتا ہے وہ بھی انڈیا کو اس کے کئی کارن ہیں جیسے پورس بورڈرز کلچرل تائز غریبی ان سب کے کارن ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر ان ناپاک کاموں کو انجام بھی دیتے ہیں اوپر سے ویسٹن بورڈرن میں سورنگ ٹینلز اتنے زیادہ ہیں کہ کئی بار سیکیوریٹی کو چکمہ دے کر یہ بدماش نکل بھی جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن نسی بی بی ایس ایف اور سی ایر پی ایف نے مل کر ان راستوں کو اور مو سیل کر دیا ہے بند کر دیا ہے پر ابھی ان بدماشوں نے ڈرون کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے مطلب سرحت کے اس پار سے ڈرون دوارہ بھارت پہ ڈرگ سپلائی کیا جاتے ہیں اب پر پاکستان اور افغانستان سے ڈرگز کے سیوینٹی پرسنٹ سپلائی سی روٹ سے ہوتا ہے انڈری انٹرنیشنل ڈرگ سینڈگیٹس آر بیسٹ انڈوز کنٹریز تو ہمارے لئے کتنا بڑا خطرہ ہوگا آپ نیوز میں اکثر سنتے ہوں گے کہ آج کل گجرات ترت کے پور بندر اور کچھ چھیتر میں بڑی بڑی کنسینمنٹ افکورس ڈرگز کنسینمنٹ پکڑے جاتے ہیں چونکہ سی روٹ ڈرگ سمگلنگ ابھی کچھ پانچ سالوں سے ہی ٹوینڈ میں ہے تو شروعات میں گجرات سے ان ڈرگز کو سمگل کرنا بہت آسان ہوتا تھا کیونکہ وہاں لوگوں کو بھنگ نہیں تھی پر ابھی اتنا آسان نہیں کیونکہ لوگوں کو اب جانکاری ہے یہ بدماش سمندر کے ان چھیتروں کو استعمال کرتے ہیں جہاں کسی بھی دیش کا ضروری دیکھشن کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اپنے مال کو چھپانے کے لیے ان چھیتروں کے استعمال کرتے ہیں ایک دیش میں ان سامانوں کے پہنچنے کے بعد حال میں ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے جہاں کوریر اور پرسلز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان سی بھی کے مطابق کوریر اور پرسلز کا رول درگ سپلائے میں 2019 میں 200% تھا اور 2020 میں 300% کا ہو گیا تھا مطلب یہ لوگ اس فیسلیٹی کا برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں چھوڑنے رہے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اتورتیز ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کے دیش دیش The United Nations کے ساتھ مل کر اس منس کو ٹیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر سرکار اسے پوری طرح کرنے میں ابھی بھی وفل ہیں تو کیا اس مسئلے کا ابھی کوئی حل نہیں ہے حل کے روپ میں کئی وکلپ ہیں پر اسے strategically implement کرنا بہت ضروری ہے اس پر دو جگہوں پر ہمیں وار کرنا ہوگا and it must be heat very hard پہلا ہمیں اس کے سپلائے پر لگام لگانے ہوگی اس دیریکشن میں جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا دنیا بھر کی سرکار کام کر رہی ہے اور بھارت میں NCB, CRPF اور BSF بہت اچھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن سچ کہیں تو یہ بھی اسے 100% روکنے میں کامیاب نہیں ہے آپ تو جان ہی گئے ہیں کہ lane route seal ہونے کے بعد sea route کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں تو انہیں روکنا بہت مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے فر ایکزامپل انڈیا میں کوکین اتنا استعمال نہیں ہوتا نہیں چلتا کیونکہ یہ بہت ایکسپینسیو ڈرگ ہے پر یہ لیٹن امریکہ کے توریسٹ دورہ یہاں لائے جاتے ہیں وائی آفریقہ اب نیپال بھی پیچھے نہیں ہے نیپال بھی انڈیا کو کینابیس سپلائی کرتے ہیں پر جس حد تک ہو ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا دوسرا وار ہے ڈیمان پر روک اب یہ کیسے ہوگا اس میں سرکار اور ہم عام لوگ بہت بڑا کردار نبا سکتے ہیں اگر ڈیمانی نہیں رہے گی تو سپلائی کہاں سے ہوگا اس کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کو بچانا ہے جو ان کے شکار ہیں مطلب جو ابھی نشاہ نہیں کر رہے ہیں انہیں ہمیں نشے کی عادت نہیں ہونے دینا ہے یہ مشکل ہے پر نام ممکن نہیں ایسے لوگ ینگ اینڈ ورنرے بل ترگیٹ چوز کرتے ہیں خاص کر کے ٹینیجرز آج کل پر یوہ بھی اس میں بہت سترک ہو گئے ہیں یہ انٹی ڈرگ کیمپینز اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز چلاتے ہیں اگر ہم اس پیڑیٹ کو پار کروا دیتے ہیں تو انہیں انفرینس کرنا بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے آسان نہیں ہوگا ورنہ ایک بار نشے کی لگنے کے پاس بڑھا پہ تک بھی چھوڑوانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ابھی ڈرگ ابیوزر ہیں انہیں ٹریٹمنٹ دلوانی ہوگی but it's easier being said than done ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلا اس سامپلنگ بلوک ہے stigma ڈرگ ابیوز ایک سورسل سٹیگما ہے اور اسی لیے پیرنٹس اسے ڈسکس نہیں کرتے یا اگر ان کے کوئی بچے ڈرگ میں ڈوبے ہوئے ہو تو اس بات کو چھپاتے ہیں پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں وجائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کریں یا اوٹوریٹیز کو انہیں روکنے میں ہیلپ کریں اور اسی کارن ابیوز پیریٹ لمبی ہو جاتی ہے اور بچے نشے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں ہم سماج کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ماباپ اپنے بچے کو اس طرح کے کاموں میں انبولد ہونے نہیں دینا چاہتا پر کسی کمزور دور میں گمراہ ہوئے ان لوگوں کو ہمیں ایمپیٹیتی کے لی سمجھنا ہوگا انہیں دیکھنا ہوگا دوسرا اسٹیمبلنگ بلوک ہے ٹھوٹنین خوست ریہیبیلیٹیشن سینٹرز کے نام پر کئی انسکریپلیس انڈیویجوالز پائی سے ایڈھنے کے چکر میں سب سٹینڈرڈ اور انسینٹیپک سینٹرز اور پروسیڈیوٹس اپناتے ہیں یہ تو ہے ہی اور اس کے بدلے میں لاکھوں کا خرچہ دکھاتے ہیں سی وان لیک روپیز پر منت یہ محمولی رقم نہیں ہے اور ہر نشا کرنے والا امیر گھر سے نہیں ہوتا جنہیں ان کے ماباپ ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ بیچیں اپنے بچے کے خاطر زمین زائدہ تک بیچ کر ریہب سینٹرز بیچتے ہیں اور اگر انہوں نے وہاں اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جس کے لیے انہوں نے یہ سگریفیس دیا تھا تو سب کچھ ویرث ہو گیا اب ہم سوسائیٹی اور سرکار مل کر ایک سلوشن لاسکتے ہیں جہاں ٹریٹمنٹ میں فیر اور سائنٹیفک سٹریٹیجی لائے جائے ہر بزنیس کی طرح ڈرگ بزنیس کو بھی انیشیل اور سسٹین فنڈنگ کے لیے ایک کنٹینیس منی فلو کی ضرورت پڑتی ہے اور اس منی فلو کو مینٹین کرنے میں اس منی فلو چین کو سسٹین کرنے میں ایفروین سوسائیٹی کا امیروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایمانٹ میں منی فلو ان کے وہاں سے ہوتا ہے جو لو کڑوروں میں کماتے ہیں ان کے لئے ہزاروں میں خرچہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں پر ان کے ہزاروں مل کر عربوں کے آتنگواتی گتویدیا لاتے ہیں کیونکہ درگز کا پورا انکم سیدھا تیروریس کو فنڈ کرتا ہے ایسے میں فلم سٹارز کا درگز ساتھ جڑے رہنا بہت بڑا سردرد ہے ان کی کمائی کڑوروں میں ہوتی ہے اور ان کے لئے درگز خریدنا بہت بڑی بات نہیں کیونکہ ان کے پاس پیزا ہی نہیں بلکہ سورس بھی ہیں اور بولیوڈ کا درگز سے رشتے کو ہم نے کئی بار کئی موقعوں میں ہمیں سے کسی کے بھی نشاہ کرنے سے ہم directly terrorist organizations کو fund کر رہے ہیں جو میرے دیش اور میرے دنیا کی security کو compromise کر سکتی ہے تو اگر ہمیں کسی بھی طرح سے ایسی باتوں کا پتا لگتا ہے تو امیڈیٹلی ہمیں ایک کرنا ہوگا پولیس نسی بھی کسی کو بھی ریپورٹ کیجئے جو اس دندے میں جان بھوز کر ہیں انہیں بول کر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کی ضمیر مر گئی ہے پر کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو انجانے میں فس گئے ہوں ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی تھوڑا alert شاید ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو آخر میں یہی گجارش ہے کہ امی ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کے ناتے اپنے دیش کی سی سوبرنیتی کے پتی اپنا یوگ دان دینا ہوگا اگر ہمارے گھر یا پروس میں کوئی بھی نشا کرنے والا ہو تو ان کی زندگی اور دیش کی شرکش کے لیے ہمیں انہیں روکنا ہوگا یاد رکھئے آپ کا انجوئیمنٹ دیش کو برباد کر سکتا ہے آپ کے ڈراغ کا ایک دوز ایک گولی یا ایک بوم بن سکتا ہے چہند